کی حفاظت ہوتی ہے ان سب کو دھکا لگا ہے ہمیں صرف ایک مسلمان کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس ملک سے محبت کرنے والے ایک شہری کے حیثیت سے بھی ہمیں اس واقعے سے بہت رنج پہنچا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات دہی جاتی ہے گیانواپی مسجد یا بعض اور مسجدوں کے سلسلے میں کہ مسلمانوں نے کسی طور میں مسجد کو گرا کر مندر بنایا مندر گرا کر مسجد بنائی یہ بالکل غلط ہے سب سے پہلے تو آپ کو اسلامی تصور کو سمجھنا چاہیے اسلام کی سوچ کو سمجھنا چاہیے کیونکہ اسلام میں غصب کی ہوئی زمین دوسروں کی چھینی ہوئی زمین پر مسجد بنانے کی ادازت نہیں ہے پہلی مسجد جو مدینہ منورہ میں بنی پیغمبر صاحب کی زندگی میں دی مدینہ آنے کے بعد مسجد نبوی جن لوگوں کی زمین تھی آپ نے ان کو پیسے دے کر وہ زمین کری یہ کہا بھی کہ آپ یوں ہی زمین کو قبول کر لیجئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احساس تھا کہ کہیں وہ اخلاقی دباؤ اور سماجی دباؤ کے تحت میں یہ زمین دے رہے ہیں اس لئے انہوں نے کہا کہا کہ میں ایسے زمین تو مسجد نہیں بنا سکتا آپ کو اس کے قیمت لے رہی ہوگی تو ظاہر ہے کہ مسجد لوگ بناتے ہیں سواب کے لیے جس جو قام اسلام میں سواب کا ہوئی نہیں کہ زبردستی کسی کے گھر پر ہم قبضہ کر لیں کسی کے عبارت گاہ پر قبضہ کر لیں کسی کے زمین پر قبضہ کر کے اس کو مسجد ڈیکلیئر کر دیں کیسے کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے اس لئے اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا مسجد تو الگ بات ہے ہمارے جو اسلامی قانون کے ماہرین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی زمین پر بلا اجازت زبردستی ہم وہاں نماز پڑھنے لگے آدمی یوں ہی نماز پڑھ لے تب بھی اس کی کسی خاص شخص کی ملکیت میں کے زمین پر اس کی اجازت کے بغیر تب بھی یہ ایک ناقصندی درمہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو تاریخ کی اتحاس کی سچائی کو سمجھنے چاہیے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں انگریز آئے اور انہوں نے اپنی حکومت کو مستحقم کرنے کے لیے یڑاؤ اور حکومت کرو اس پالیسی پر عمل کیا جب اٹھارہ سو ستاون میں انہوں نے دیکھا کہ ایک خدا کی عبادت کرنے والے اور بہت سے دیویاں اور دیوتراؤں کے پوجہ کرنے والے دونوں ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں انگریزوں کے خلاف تو انہوں نے بازابتہ یہ پالیسی بنائی کہ ہندوستان کی تاریخ کو یہاں کی اتحاس کو ایسا رنگ دیا جائے جس سے جو دو بڑی قومیں ہیں یہاں کی ہندو اور مسلمان ان کے درمیان آپس میں دوریاں پیدا ہو جائیں یہ میں کوئی اندازے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں اُس زمانے کی ایک ایک رکارڈ موجود ہے اُس زمانے کی گورمنٹ کے جو نمائندے تھے ان کی تحریریں موجود ہیں اور جو انگریز اتحاس لکھنے والے لوگ ہیں ان کی تحریریں موجود ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت فیدہ کرنے کے لیے ایک افثانہ گھڑا گیا ہے ایک تاریخ ایسی لکھی گئی کہ جس سے آپس میں دوریاں پیدا ہو جائیں ورنہ آپ دیکھئے ہندوستان میں جتنے پرانے مندر ہیں ہزاروں سال سے ہیں ہمارے حضور بھائیزوں کے مقدس مقامات کئی مسلمان خاندانوں کے حکومتیں آئیں اور گئیں کبھی کسی نے اس کی ایک ایٹ کھڑچنے کی کوشش نہیں تو اگر مسلمانوں کی یہ سوچ ہوتی کہ ہم دوسروں کی عبارتگاہ پر دبدستی قرضہ کر کے اس کو مسجد بنا لیں تو کیا یہ مندر موجود ہوتے یا دوسری عبارتگاہیں موجود ہوتی تو اس لئے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نہ اسلامی سوچ کے لحاظ سے یہ بات درست ہے اور نہ تاریخ کے اعتبار سے یہ بات درست ہے ایسا اتحاس ہے جس کو لوگوں نے گھڑا ہے تیسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوٹ نے اس وقت جس جلدبازی میں فیصلہ کیا ہے اور اس نے پوجہ کی اجازت دی دوسرے فریق کو بحث کا موقع بھی نہیں دیا گیا یہ بات بہت ہی اس کی وجہ سے عدالتوں کا اور جو انصاف دینے والے ادارے ہیں ان کا ان کے بھروسے کو چھوٹ پہنچیں جو اقلیتیں ہیں مائنہ رائٹیز ہیں وہ محسوس کر رہی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عدالتوں نے اکثریت کے لئے اور اقلیت کے لئے الگ الگ چہوانے مقرر کر لی ہیں اس کی مثال بابری مسجد کا فیصلہ ہے بابری مسجد کے فیصلے میں کوٹ میں اس بات کو مانا ہے کہ اس مسجد کے نیچے کوئی مندر نہیں تھا مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائے گی یہ دونوں باتیں فیصلے میں مانے گئی لیکن ایک طبقے کی آستھا کی بنیاد پر اس کو ایک فرقے کے حوالے کر دیا گیا تو ظاہر ہے کہ کوٹ کا کام آستھا پر فیصلہ کرنا نہیں ہے دلیل کی بنیاد پر انصاف کرنا ہے تو ہمیں بہت اس بات کا احساس ہے ہم سب لوگوں کو کہ آخری جگہ جہاں انسان انصاف کی امید رکھتا ہے وہ ہماری عدالتیں ہیں لیکن ہماری عدالتیں بھی ایسے راستے پر چل نہیں ہیں جس سے لوگوں کو اعتماد کو ٹھیس لگ رہے ہیں لوگوں کا بھروسہ اس کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ بات ملک کے بڑے بڑے قانوندہ اور جو قانون کے ماہرین ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ اس پر ہمیں صرف ایک مسلمان ہونے کے حصے سے نہیں اس ملک کے ایک شہری ہونے کے حصے سے افسوس ہے کہ ہم سب کے بزرگوں نے پرکوں نے آزادی کے لڑائی لڑکر قربانیاں دے کر ایک ایسے دیش کا تصور کیا تھا جس میں مختلف جاتی کے لوگ مختلف دھرم کے لوگ کاندھے سے کاندھے ملا کر رہے ہیں لیکن آج کے حالات میں اس اتحاد کو اس یک جہتی کو توڑنے کی کوشش کی جاری ہے آخری بات ہمیں یہ کہنی ہے کہ نائنٹین نائنٹی ون کا جو فیصلہ ہے نائنٹین نائنٹی ون کا جو گورنمنٹ کا قانون ہے اور جس میں یہ بات مرشف قانون جس میں یہ بات کہی گئی کہ انیس سو سیتالیس میں جو عبارت گاہیں جس طرح تھی ان کو اسی طرح تسلیم کیا جائے گا یہ بڑا اہم قانون ہے کیونکہ اس سے ہم اپنے دیش کو جھگڑوں سے لڑائی سے بچا سکتے ہیں تو جس طریقے سے مسلم سنگٹھن کی پریس کانفرنز ظاہر طور پر اس بات کا ذکر کیا گیا انیس سو اکیانوے پوجہ کا دکار ادنیم اس کے علاوہ یہ بار بار کہا گیا کہ ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے نہیں اس بھارت کی جنتہ یا شہری ہونے کی حیثیت سے یہ بات کہی جا رہی ہے اس کو نافذ کریں اور ہم عدالتوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ پریکٹیکل طور پر لانے کی کوشش کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بھی یہ انیس سو اکیانوے کے قانون کی اہمیت کا تسلیم کیا